کرونا ایسو پیس پر حکومتی احکامات کے باوجود تحصیل کہوٹا کے مختلف علاقوں سے آنے والے سینکڑو سائلین نادرہ دفتر کے باہر لمبی لمبی لائنوں میں کھڑے ہیں حکومتی ادارے کے باہر حکومتی ایسو پیس کی دھجیاں اڑا دی گئیں دوسری طرف نادرہ آفیس انتظامیہ بھی کرونا ایسو پیس پر عمل درامت کرانے میں مکمل طور پر ناکام دکھائے دے رہی ہے اس پر بات کرتے ہیں کہوٹا میں موجود چینل پفٹی وین کے نمائندے راجہ ساجد جنجوہ سے جی ساجد کرونا ایسو پیس کی دھجیاں یہ کیا ہو رہا ہے سرکاری دفتر کے سامنے جی بالکل اس وقت میں موجود ہوں نادرہ آفیس کہوٹا میں اور یہاں پر میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ حکومتی احکامات کے باوجود تحصیل کہوٹا کے مختلف علاقوں سے آنے والے سائلین نادرہ آفیس کہوٹا میں ایسو پیس کو پہنٹا لے روند رہے ہیں سینگڑوں کی تعداد میں مرد و خواتین سائلین دفتر کے باہر لمبی لمبی لائنوں میں بغیر سماجی فاصلہ و بغیر ماسک کے کھڑے دکھائی دے رہے ہیں جبکہ دوسری طرف نادرہ آفیس انتظامیہ بھی کرونا ایسو پیس پر عمل درامت کرانے میں مکمل طور پر ناکام دکھائی دے رہی ہے نادرہ آفیس کے داخلی دروازہ پر نہ تو ہینڈ سینیٹائزر موجود ہے اور نہ ہی سماجی فاصلہ کا خیال رکھا جا رہا ہے جبکہ عوام کو بھی بھیڑ بکریوں کی طرح دفتر کے اندر دکھائی دے رہا ہے اور اگر بات کیا جائے کرونا ایسو پیس کی تو حکومتی ایسو پیس میں یہ کہا گیا ہے کہ سماجی فاصلہ کم از کم 6 فٹ سے زیادہ رکھا جائے لیکن نادرہ آفیس میں صورتحال اس کے بلکل برقص دکھائی دے رہی ہے سماجی فاصلہ تو درکنار یہاں پر درجنوں افراد بغیر ماسک کے لائنوں میں کھڑے دکھائی دے رہے ہیں جس سے یہ اندازہ لگانا مشکل نہیں کہ عوام کی طرف سے کرونا وبا کو اس انداز میں سنجیدہ نہیں لیا جارہا جس طرح حکومتی ایسو پیس میں کہا گیا ہے جہاں ایک طرف عوام غیر سنجیدگی کا مزہرہ کرتی دکھائی دے رہی ہیں وہاں دوسری طرف مقامی انتظابیہ بھی کرونا ایسو پیس پر عمل درامت کرانے میں غیر سنجیدگی کا مزہرہ کر رہی ہے بہت شکریہ ساجد ہمیں تفصیل سے حقاق کرنے کے لئے مزید تاثرین خبروں اور اپ ڈیٹس کے لئے دیکھتے رہی ہیں ہمارا فیس بک پیج اور ہیوٹیوب چینل اجازت دیجئے اللہ نکبان